ملین مارچ تحفظ ختم نبوت کا ابتدا ہونے والا ہے اور کچھ دیر بعد قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان پنڈال سے خطاب فرمائیں گے سیکیورٹی کے مختلف انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ پولیس اور رینجرس کے جوان یہاں تائینات ہیں اور اس کے ساتھ جمعیت علمہ السلام کے خود اور اپنے کارکن کافی تعداد میں سیکیورٹی کے فرائد سے انجام دے رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد مولانا فضل الرحمان پنڈال سے خطاب کریں گے انعیت اللہ اور یو ٹی وی جعفر آباد اور کچھ دیر کے بعد مولانا فضل الرحمان پنڈال سے خطاب کریں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے فول پوٹیکشن ہوں گے اور سو بیس کے مطلب انتظار اس کو بار بار اسپیک بھی کرنے چیک بھی کرنے دیریکشنز بھی اور انشاءاللہ جوہے پورے اکنام کے ساتھ اور فسلی کے ساتھ اچھا سر سکورٹی کے پولیس جوان کے ساتھ ساتھ اپسی کے بھی کتنے جوان ہمارے دائنہ تھے یہ اگزیکٹ ڈگر کو چکے نفری اور بھی آرہی ہے اس کو مضید انہاس بھی کر رہے ہیں اور روائز کر کے یہاں کہیں اگر کو بھی ایک مرٹ یا ایسے چیزیں نظاری اس کو پلک کرنے کے لئے مزید بھی آرہی ہے لیکن اس وقت رفلی جو ہے ساتھ سو کے پلی جو ہے وہ پلیس کے ہیں اور ڈیڈرز ہو کے پلی بیسی کو غیر آتی ہیں اور باقی جو ہے سپیشل ڈائیس ٹیمی ہیں اور ڈیڈی ایسز ہیں اور سپیشل پر آج بھی ہیں ڈیڈی ایسیز بھی ہیں انشاءاللہ بوری کوارڈینیشن کے ساتھ ہم اس جیوانٹ کو جانا کام جابی کے ساتھ اور بوری سیکیورٹی پرویز کے ساتھ ہم اس کو فینلائز کروائیں گے اور کتنی کو اس پروگرام کو قریب سے دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں فقید المثال عظیم الشان ملین مارچ پر میں بیرال ملین مارچ پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستوں ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف خاموشی ہے سکوت برپا ہے تمام سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہے دوسری طرف دوسری طرف